افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے 20 سال بعد طالبان کی بابسی میں پاکستان نے خل کر ساتھ دیا ہے اسی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی تھوٹو ہو رہی ہے لیکن طالبان اپنے دوست پاکستان کے خلاف ویروت کی کوئی آواز نہیں سن سکتا اس کا تازہ اداہرن کابول میں دیکھا یہاں سوموار کو پاکستان کے خلاف ویروت پردرشن ہو رہے افغانی لوگوں پر طالبان نے اندہ دھن گولیاں چلا دی اس گولیباری میں کئی مہلائے اور بچے جخمی ہو گئے ہیں خبروں کی معنی تو پاکستان کے خلاف کابول سے لے کر واشنگٹن تک ویروت پردرشن ہو رہے ہیں لیکن طالبان اپنے دوست پاکستان کے خلاف کوئی ویروت پردرشن نہیں دیکھ سکتا کل کابول میں پاکستان کے خلاف ویروت پردرشن ہو رہا تھا اس پردرشن میں بڑی تعداد میں مہلائے شامل تھے طالبان کے لڑاکوں کو اپنے دوست پاکستان کے خلاف نارے بازی پسند نہیں آئی اور گصے میں بھیڑ پر فائرنگ شروع کر دی جس میں کئی لوگوں کے جخمی ہونے کی خبر ہے دراصل افغانی لوگوں کا یہ گصہ پنجشیر میں کیے گئے پاکستان کے حملے کو لے کر تھا خبر آئی کہ رویوار کی رات کو پنجشیر براندھ پر طالبان کے قبضے کے لیے پاکستان ائر فورس کے فائٹر جٹس نے ہوائی حملے کیے امرولہ سالح اور نورڈن الائنس کے کئی کمانڈروں کے چھکانوں پر حملے ہوئے اس حملے کے بعد طالبان نے پنجشیر کی فتح کی گھوشنا کر دی کہا جا رہا ہے کہ جس مضبوطی سے نورڈن الائنس کے لڑاکیں لڑ رہے تھے ویسے میں طالبان کے لیے پاکستان کی مدد کے بینا فتح بانا آسان نہیں تھا پنجشیر میں ہوائی حملے کے لیے افغانستان سمیت پوری دنیا میں پاکستان کے لیے آکروش ہے اس حملے کے لیے انتراشتی بیرادری نے پاکستان کی آلوشنا کی ہے افغانستان کے لوگ کابول میں جگہ جگہ پاکستان کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں ویسے تو افغانستان کے الگ الگ شہروں میں مہیلائیں پچھلے کئی دنوں سے اپنے ادھیکاروں کے لیے پردرشن کر رہی ہیں لیکن کابول میں پہلی بار رات میں پردرشن ہوئے جسے لے کر طالبان کے لڑاکے بھڑک گئے اور لوگوں پر گولیاں چلا دی کابول کے علاوہ امریکہ کے واشنگٹن میں بھی پاکستان کے خلاف ریلیا نکالی گئی ساتھی پاکستان مرداباد کے نارے بھی لگائے گئے لوگوں نے پاکستان پر نئے سرے سے پرتیبند لگانے کی بانگ کی ہے بتا دیں کہ پاکستان آتنگبادیوں کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ سے بدنام رہا ہے اور طالبان کو تو شروع سے ہی پاکستان کا ساتھ ملتا آیا ہے امریکہ کے کئی ادھیکاریوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ طالبان اتنی جلدی افغانستان پر اس لیے قبضہ کر پایا کیونکہ پاکستان نے پوری طرح سے طالبان کا ساتھ دیا یہاں تک کہ پاکستان کے پردھان منطری امران خان خود طالبانیوں کو عام آدمی بتا چکے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حال ہی میں پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے پرموخ نے طالبان نیتاؤں سے ملنے سرکشا اور سیما مدے پر چرشا کرنے کے لیے افغانستان کا دورہ کیا تھا ان کے دورے کے بعد ہی پاکستانی وائیو سینہ نے پنجشیر میں بمبرس آئے اس کا مطلب صاف ہے کہ پاکستان کالیبان کے آتنکیوں کا ساتھ دے رہا ہے بہرحال ہماری اس خبر کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن لے کے ضرور بتائیے باقی دیش اور دنیا کی انہیں بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں تیوی نائن بھارت ورش ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پوٹ کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے